بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد عمر میں آپ تمام لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل جوب درزانہ میں خوش حامدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہیں جوب کے حوالے سے جو بھی کوئی نہیں معلومات آتی ہیں وہ معلومات میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چینل میں شیئر کرتا ہوں اور مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ آپ لوگ جوب کے لئے اپلائی کیسے کریں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں جوب کے حوالے سے ایک اور لیٹس انفارمیشن لے کر آیا ہوں اور میں آپ لوگوں کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پاکستان آرمی کے جو اپنے کالیجز ہوتے ہیں ان کالیجز کے اندر جو نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے اس کی مکمل تفصیلات کیا ہیں اور میل اور فی میل پاکستان آرمی میں پاکستان آرمی کے اندر جو کالیج ہیں اس کے اندر نوکری جو ہے وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہ مکمل معلومات جاننا چاہتے ہیں اور آپ لوگ پاکستان آرمی کے جو کالیجز ہوتے ہیں اس میں نوکری کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے یہی ریکوئس کروں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز آپ ڈیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں اور آل نوٹیفکیشن کو لازمی کلک کریں تاکہ جوب سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جائیں اور آپ آسانی جوب کے لیے اپلائی کر سکیں تو ہم چلتے ہیں جوب سے متعلق تفصیلی معلومات لینے کے لیے اور جانتے ہیں کہ پاکستان آرمی میں جو کالیجز ہیں اس کی نوکری کے لیے آپ لوگوں نے پاکستان بھر سے اپلائی کیسے کرنا ہے تو جوب پر اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگ اپنے کسی بھی براؤزر میں جائیں گے اور اس براؤزر میں جا کر آپ لوگ ہماری ویب سائٹ کا نام ٹائپ کریں گے جوبز روزانہ جیسا کہ میں گوگل کو یوز کرتا ہوں میں گوگل میں گیا گوگل میں جانے کے بعد میں نے جوبز روزانہ ٹائپ کیا اور اس کو سرچ کر لیا تو جیسے ہی میں جوبز روزانہ کو سرچ کرتا ہوں تو گوگل میں سب سے اوپر جوبز روزانہ لکھا ہوا آ جاتا ہے آپ لوگوں نے جوبز روزانہ کے نام کے اوپر کلک کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ جوبز روزانہ کے نام کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے ہماری ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اور اس ویب سائٹ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کالیجز جوب دو ہزار اکیس ان پاکستان آرمی لیٹس گورنمنٹ جوب دو ہزار اکیس اپلائی ناؤ اب اس ٹائٹل یہ اوپن نہیں ہو رہا ابھی اوپن ہو چکا اگر یہ اوپن نہ ہو تو آپ لوگ اس کو کلک کر کے رکھیں گے تو ایک اوپن نیو کروم ٹیپ آتا ہے اب وہاں سے اس کو بہ آسانی اوپن کر سکتے ہیں تو دوستوں یہ آپ لوگوں کے سامنے ساری انفارمیشن جو ہے یہ اوپن ہو چکی ہے اور اس انفارمیشن کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں پاکستان آرمی میں ملیٹری جو کالیجز ہوتے ہیں انجینئرنگ کے اس کے اندر دبردست قسم کی نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے آپ لوگ پنجاب بھر کے ڈو میسائل والے ہیں تو آپ لوگ بہ آسانی جوپ کے لیے اپلائی بھی کر سکتے ہیں سارا کا سارا طریقہ جو ہے ڈیٹیل جو ہے یہ یہاں پر موجود ہے آپ لوگ اس کو ایک بار اچھی طریقے سے ضرور پڑھ لیجئے گا اب اصل بات یہ ہے کہ جوپ کے انانوسمنٹ ڈیٹ کب کی گئی تھی پانچ ایک دو ہزار اکیس کو جوپ آنانوس کی گئی تھی لاسٹ اپلائی کرنے کی جو ہے وہ تئیس ایک دو ہزار اکیس ہے میل اور فی میل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایڈوکیشن میٹرک آپ کی کم سے کم ہونی چاہیے اٹھارہ سے لے کر تیس سال تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جوپ کے ریڈل سپر وائزرز کی نوکریہ ہیں گورنمنٹ کی جوپ ہیں پرمنٹ جوپ ہیں سیلریز کی پچھی سے لے کر تیس ہزار کے ترمیان ہیں اپلیکیشن آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کر رہا ہے اپلیکیشن الانگ سائٹ کنفرم ڈوپلیکیٹ آف مطلب آپ کی جنہیں بھی ڈوپلیکیٹس کافی ہوں ڈاکومیٹس ہوگی ہوں گی فوٹو کافی کروا لیجئے گا اپلیکیشن نیڈ ٹو جوائن پوزی اپلیکیشن اپیس پو پوستل ریکویس بینک ڈرافٹ آپ لوگ نے تین سو روپے کا بینک ڈرافٹ بنوانا ہے اور اس کا اکاؤنٹ کا نمبر بغیرہ جو ہے یہ نیچے اشتہار میں موجود ہے اس اشتہار کے لیحاظ سے آپ لوگ تین سو کا جو ہے وہ بینک ڈرافٹ بنوانا کر اس ڈرافٹ کو بھی لگ ساتھ لگائیں گے اپنے ڈاکومنٹ ساتھ اور تیس دنوری سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں یہ موجودہ ایڈریس کے اوپر لاتنی پھیجنے ہیں اگر آپ کے اپلیکیشن تیس دنوری کے بعد جائیں گی تو آپ کی اپلیکیشن کو کوئی قابل غور نہیں کیا جائے گا اور جو آپ کی اپلیکیشن نے وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے دوستو یہی ساری انفارمیشن سے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور میں نے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ساری انفارمیشن کو شیئر بھی کیا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو ایک بار لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ لوگوں سے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا انشاءاللہ میں بہت جلد حاضر ہوں ایک اور اچھی سی جوپ کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر